سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہمارے یوروپ چینل جس کا نام سوشہ میلے لگے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بوک ایپ کو جب اوپن کر لے رکھتے ہیں لیکن انٹرنیٹ ہونے کے بعد جو ہماری جو انٹرنیٹ فیس بوک کی ایپ ہے وہ اوپن نہیں ہو پاتی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کی ریزن کیا ہوتی ہے ویڈیو میں آگے بند سے پہلے ہم سے در خاص ہے چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں سب سے پہلے یہاں پہ میں اپنی فیس بوک کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں ایک فیس بوک کی ایپ ہے اس کو کافی دیر سے اوپن کرنے کی کوشش ہی کر رہا ہوں لیکن یہ اوپن نہیں ہو پا رہی اس کو میں نے بند کر کے دوبارہ بھی اون کیا ہے انٹرنیٹ کو بند کر کے دوبارہ لیکن یہ پھر بھی اون نہیں ہو رہی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کو پرولم کو کیسے ہلکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے اپنی جتنی بھی موبائل سکرین پر ایپس جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں ان سب کو ون بائی ون کر کے سکیپ کر دینا ہے اول تو آپ کو چاہیے جتنی بھی فائلز ہیں ان سب کو آپ کو ساری کی ساری جو آپ کی سکرین پر لگی ہوئی ہیں آپ نے ان سب ایپس کو کلوز آل کر دینا ہے اچھا یہاں سے میں جتنی بھی ایپس جو ہوئے ہیں انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں یا نہیں بھی کنیکٹڈ ان سب کو میں یہاں سے کلوز آل کر دیتا ہوں اچھا ہی سب سے پہلے کلوز آل کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ پھر فیس بک کو اپن کرنی کوشش کرنا کہ وہ ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نے اس کو اس کی پھی رہنے دی رہے ہیں اچھا ہی اس کے بعد آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے موبائل سیٹنگ میں جانے کے بعد ایپس میں چلے جانا ہے ایپس کے اپشن میں جانے کے بعد آپ نے اپنی فیس بک میں چلے جانا ہے اچھے فیس بک میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فیس بک کی جو میری ایپ ہے اس کی سٹوری جو ہے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے حلانہ کی یہ جو ایپ ہے فیس بک کی ایپ یہ اونلی ساتھ سے ستر ایم بی کے درمیان ہوتی ہے لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آج سو تریانوے ایم بی کی بن چکے اس کی بڑا وجہ یہی ہے جو ایمپریسنگلی کریٹ ہوتی ہیں یہ ویڈیو آج ہوتا ہے اس ویسے یہ ڈیٹا سیو ہوتا رہتا ہے جس ویسے یہ ہیوی سٹوری کر لی رہی ہے جس ویسے یہ تب بھی اوپر نہیں ہوتی سب سے پہلے یہاں سے آپ نے اس کو کلیر ڈیٹا کر لینا ہے یہاں سے میں نے کلیر ڈیٹا کر لیا ہے کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی سٹوری ہے وہ ستر سٹر ایم بھی ہی رہ چکی ہے اچھا اس کو کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے واپس آجانا ہے واپس آنے کے بعد آپ نے ایک اور کام کر لینا ہے آپ نے اپنی پلی سٹور ایپ میں جا کے پلی سٹور میں جا کے چیک کر لینا ہے کہ یہ فیس بک کی جو ایپ ہے اوپن نہیں ہو رہی کیا یہ up to date ہے یا نہیں اگر up to date نہ ہو لیٹس ویزر نہ ہو تب بھی یہ problem sometime create ہو جاتی ہے یہاں سے میں اپنی فیس بک کی جو ایپ سے اس کو دیکھ لیتا ہوں یہ up to date ہے کہ نہیں اچھا یہاں پہ دیسے میری فیس بک کی جو ایپ ابھی تک اپ ٹو ڈیٹ نہیں یہاں سے میں اس کو اپ ٹو ڈیٹ کر لیتا ہوں اچھا جی فیس بک کی ایپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کے بعد اوپن کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ پھر اوپن ہوتی ہے کہ نہیں اچھا یہ اپ ٹو ڈیٹ کیا ملی ہے میں یہاں سے اس کو لگا دیتا ہوں اچھا یہ اپ ٹو ڈیٹ میری فیس بک کی فائل ہو چکی ہے اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے بعد میں دوبارہ میں اس کو اوپن کر رہا ہوں اوپن کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ اب ورک کرے گی یا نہیں اچھا یہ اوپن کیا ہے تو یہاں آپ سے دیکھ سکتے ہیں اب بہت سانی جو ہے یہ ورک کرنے لگ گئی ہے یہاں سے میں اپنی فیس بک کی ایپ کو کنیٹ کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے لیے جو میں سیلٹ کی اپنی فائل اس کو میں نے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد یہاں سے وگر آپ اس کو allowed کرنا چاہتے ہیں allow کر لے اگر deny کرنا چاہتے تو دینائے کر لیں تو یہ آپ کی مرضی یہاں پہ دے سکتے ہیں جو میری فیس بوک کی جو ایپ ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں ایک نیٹو پر بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ